ریزولوشن ڈرافٹ پیش کیا گیا چائنا کے ویگر مسلمز کا معاملہ اور وہ ریزولوشن ریجیکٹ ہو گئی مسترد کر دی گئی اس کے حق میں کتنے ووٹ آئے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائی جائے اس کے اوپر ڈیبیٹ نہ کروائی جائے ریزولوشن کے خلاف ووٹ دیا کہ نہیں یہ ڈیبیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی اور 11 کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے اپسٹین کیا اس میں حصہ نہیں لیا پاکستان وہ ملک ہے جس نے چائنا کے حق میں ووٹ دیا اس نے کہا کہ نہیں اس کے اوپر کوئی ریزولوشن ہی ہونی چاہیے اچھا انڈیا کے جو اکل مند ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے دشمن کو اپنے دوست سے زیادہ قریب رکھتے ہیں تو یہ موو لے لیا انڈیا نے چائنا کے چائنا کے جو ویگر مسلم ہیں ان پر جو اتیا چار چین کرتا ہے اس کے خلاف یونائٹیڈ نیشن میں بحث ہونی تھی جس کو لے کر پاکستان جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا چیمپین بنتا ہے بہت بڑا چیمپین بنتا ہے اس نے سیدھا چائنا کا سپورٹ کر دیا اس پر بحث مات کرو چائنا صحیح ہے یہ سب اس طریقے کر دیا بھارت بھارت نے دماغ سے کھیلا بھارت نے کہا بھئی ہم اس ڈیبیڈ میں نہ آتے ہیں نہ جاتے ہمیں کوچھ لینا تھی نہ نہیں ویڈیو کے لاسٹ میں بات کریں گے کہ بھارت نے ایسا کیوں کیا اور پاکستان نے کیوں مسلمانوں کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا چائنا کے ویگر مسلم کا معاملہ اور وہ ریزولوشن ریجیکٹ ہو گئی مسترد کر دی گئی اس کے حق میں کتنے ووٹ آئے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائی جائے اس کے اوپر ڈیبیٹ نہ کروائی جائے کن کنٹریز نے یہ ووٹ دیا اور وہ کون سے کنٹریز ہیں جنہوں نے اپسٹین کیا پاکستان اور انڈیا کی بھی بات کریں گے کہ دونوں کنٹریز نے کیا فیصلہ کیا جب آپ کو ہم بتائیں گے تو آپ کو پتہ جلے گا کہ کیا ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ ٹوٹل ہیومن رائٹس کاؤنسل میں 47 میمبرز میں سے 17 ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ ڈیبیٹ کروائی جائے جبکہ 19 میمبرز ایسے تھے جنہوں نے اس ریزولوشن کے خلاف ووٹ دیا کہ نہیں یہ ڈیبیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی اور 11 کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے اپسٹین کیا اس میں حصہ نہیں لیا پاکستان وہ ملک ہے جس نے چائنہ کے حق میں ووٹ دیا اس نے کہا کہ نہیں اس کے اوپر کوئی ریزولوشن ہی ہونی چاہیے اچھا انڈیا وہ کنٹری ہے جس نے اس کے اوپر اپسٹین کیا اب اس کے اوپر بہت بات کی جا رہی ہے اور بہت حیرانی ہوئی ہے لوگوں کو کہ یہ کیا ہوا کیونکہ ہم دیکھتے رہے کہ اس سے پہلے پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو ہمارے سامنے ہمیشہ سے رہا آپ کو یاد ہوگا فارمر پرائم نسٹر عمران خان سے ایک مرتبہ سوال کئی مرتبہ یہ پوچھا گیا جب ویگر مسلمز کا تو انہوں نے اس کے اوپر کنی کتر آ گئے وہ انہوں نے کہا ہمارا جو ہمیں جو بتایا جاتا ہے ہمارے سورسز وہ بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اچھا انڈیا کی طرف سے کیوں کہ وقتن فوقتن یہ ایشو اٹھایا جاتا رہا ہے اور اس کے پر بات کی جاتی رہی ہے ہیومن رائٹس کی وہاں کے ویگر مسلمز کے حقوق کی اور بہت ڈیفینڈ کیا جاتا رہا ہے لیکن جب یہ قرارداد پیش ہوتی ہے تو انڈیا ابسٹین کرتا ہے اب یہ دیکھئے کہ وہاں پر انڈیا اتنا طاقتور ہے کہ وہ اگر اپنے دو تین کنٹریز کو ساتھ ملا لیتا تو چائنہ کو ناکو چنے چپوا دیتا ہے یعنی یہ کہ چائنہ کے خلاف یہ والی قرارداد منظور ہو جاتی یہ کروا سکتا تھا انڈیا کیونکہ انڈیا نے ایک تو اپنا ووٹ نہیں دیا پھر اس کے علاوہ ایک دو کنٹریز کو وہ اور بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ بھی دیجئے جیسے میں نے آپ کو بتایا سیونٹین اور نائنٹین کا معاملہ ہے دو ووٹ کا فرق ہے صرف لیکن ایسا نہیں کیا انڈیا نے اچھا اس کی جو بات کی جا رہی ہے جو وجوہ سامنے آ رہے ہیں وہ تو کئی ایک ہے ہم تمام لوجکس پہ بات کیے لیتے ہیں لیکن اس پر انڈیا کے سپوکس پرسن ارندام باکچی کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر چینہ کے خلاف vote کیوں نہیں کیا human rights of the people of weigar should be respected and guaranteed we hope that the relevant party will address the situation objectively and properly اچھا پھر یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ india remains committed to upholding all human rights india's vote is in line with its long held position that country's specific resolutions are never helpful india favors a dialogue to deal with such issues اب دیکھیں اس میں دو تین points نکل رہے ہیں ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ سے جو ان کی policy رہی ہے بھارت کی india کی وہ neutrality کی طرف رہی ہے اور specific جو کسی country کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی resolution پاس کرنے کا یا اس طرح کا کوئی step لینے کا کوئی فائدہ نہیں نکلتا اچھا اب کیا اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دیکھیں کیا یہ ایک بہت intelligent move india نے اپنے حق میں کی ہے وہ اس لیے کہ چائنا کو بہت easily اس کے اوپر وہ شکست دے سکتا تھا اس وقت جو چائنا اس کو اپنی victory قرار دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ india بھی ان countries میں شامل ہے جس نے abstین کیا ہے بہت آسانی سے چائنا کو اس کے اوپر مات دی جا سکتی تھی نپال کو ملا لیتا کوئی اور country ایک دو جو ایسے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتائی کہ کون کون سے countries جو انہوں نے کس میں کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ دو کو کہہ دیتا تو وہ بھی india کا ساتھ دے دیتے اگر تو یہ والی جو قرار داد ہے وہ چائنا کے خلاف منظور ہو جاتی ایسا نہیں کیا گیا اب اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ایک تو یہ کہ آپ اپنے دشمن کو کہتے نا کہ دوست کو قریب رکھو یا نہ رکھو اپنے دشمن کو اپنے سے زیادہ قریب رکھو تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ اسی طرح کی جو سٹریٹیجی ہے وہ اپنائی گئی ہے انڈیا کی طرف سے وہ ایسے یہ کہ اگر انڈیا نے چائنا کو بتایا کہ دیکھو یہاں پر ہم تمہارے خلاف ووٹ کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا انڈیا کا اپنا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے اگر تو اس وقت چائنا کو سوچنا پڑے گا اور وہ کوئی بھی ایسا ووٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر بے شک انڈیا اس کو کہے نہ کہے اس کے پر برڈن یہ ضرور ہوگا کہ یہ والی جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں بھارت نے میرے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا ابسٹین کر گیا تھا تو کیا اس کو بھی ابسٹین کرنا چاہیے اس کو سوچنا پڑے گا کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ بات اچھا پھر اس کے اندر ایک اور بات یہ کہ جو امریکہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ تو ہی چاہتا تھا جتنا بھی ویسٹ ہے جتنے کنٹریز ہیں ان سب نے وہ کینیڈا یوکی یہی تو کنٹریز لے کر آئے ہیں انہوں نے تو یہ کیا اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح لیا جا رہا تھا کہ یہ ڈیویلپنگ کنٹریز ورسیز ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں یعنی یہ کہ جو ویسٹ کی ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں وہ ایک ڈیویلپنگ کنٹری کے خلاف ایک ایسی قراردار لے کر آئی ہے یہ بھی وہاں پر ایشو بن گیا تھا یعنی اس طرح اس طریقے سے بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے یا سوچا جا رہا ہے یہ کہ ہی جا سکتی ہے کہ جی ویسٹ جو ہے وہ کسی کنٹری کے خلاف ایسی قراردار لے کر آ رہا ہے یہ والی اس میں ایلیمنٹ بھی موجود ہے تو اس میں اگر یہ کنٹریز ایسے جو کہ ابھی آگے بڑھ رہے ہیں وہ یہ سوچیں کہ نہیں ہم اپنے خلاف کسی جو پاورز ہیں سوپر پاورز ہیں کچھ اور جو پاورفل کنٹریز ہیں ان کی کوئی ایسی قراردار اگر مل کر کوئی کسی کے خلاف بھی پاس نہ ہونے دیں تو یہ جیت ہے تو اس طرح سے یہ ان کنٹریز کی جیت کر ہی جا سکتی ہے اس کو ایسے کیا ایسے بھی دیکھا جا رہا ہے اچھا پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اس وقت حالانکہ اس کے انڈیا سے بڑے اچھے تعلق آتے ہیں لیکن اس کے باوجود امریکہ یہ چاہتا تھا کہ یہ قراردار چائنا کے خلاف پاس ہو لیکن انڈیا نے ایسا نہیں کیا ابسٹین کر گیا تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس نے بھار نہیں لیا امریکہ کا اس طرف نہیں دیکھا اب دیکھیں یہ اس کو یہ ایک بہت اندر کی ان ڈیپ تھے یہ پولیسیز ہیں جس طرح بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو انڈیا کے ایکسٹرنل منسٹر جے شنکر وہ بھی ایک جگہ پہ جب انہوں نے سپیچ کی تو انہوں نے کیا بات کی تھی انہوں نے یہ کی تھی کہ جو ان کی پولیسی ہے وہ پولیسی نیوٹریلٹی کی ہے اور وہ آگے بڑھنے کی ترقی کرنے کی کہ بھارت تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت کی بھارت نے کیوں چین کو موقع دیا حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ چین کے خلاف جو کنٹری کھڑی ہیں اس سے چائنہ کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا سیریسلی جو یہ سپر پاور ہوتی نا چائنہ ایک سپر پاور ہے چین ایک سپر پاور رشیہ ایک سپر پاور ہے یہ جو سپر پاور ہوتی نا ان کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا ان کے خلاف اس طریقے کے ریزولیشن لاؤ ڈیویٹ کراؤ کچھ کراؤ ان کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا بھارت اگر چائنہ کیا گینس چاہتا تو بھی چائنہ کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا بٹ بھارت نے کھیلا دماغ سے کھیلو دماغ سے کیسے بھارت نے کبھی ہم اس ڈیویٹ میں نہیں پڑتے ہمیں کچھ لینا دینے نہیں جو کچھ کرنا ہے چائنہ کو کرے میں تھوڑا سا اگریسیو وڈیوز کرنے والا تھا جو کچھ چائنہ کو کرنا ہے وہ کرے کچھ فرق نہیں پڑتا ہم اس ڈیویٹ میں نہیں participate ہی نہیں کریں گے نہ یہاں کے نہ وہاں کے ہم باہر آؤٹ تو اس طریقے کی چین کے ساتھ یہ گیم کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان فیوچر اگر چین کسمیر کو لے کر یہ سٹینڈ لیتا ہے تو پھر ہمارا چین حساب برابر کرے گا جو کہ ہمارے لئے فائدے مندور کا اگر ہم کھل کر چین کے خلاف بوٹ کر بھی دیتے تو چائنہ کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا جیسے بھارت کے خلاف ایسے کسمیر میں ریزولیشن میں گر آتے رہتے بھارت کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا لاتے رہو تم کچھ نہیں بھارت جب آپ دیتا ہے یہ فلانا ٹھکانا ختم اب بات کرتے ہیں پاکستان کی پاکستان آپ کو پتا ہے مسلم اممہ فلانا ٹھکانا کسمیر ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے یوروپ میں یہ ہو رہا ہے اب دیکھو پاکستان ایک نمبر کا دوگلہ ہے پاکستان چاہتا تو بھارت جیسے سٹینڈ لے سکتا تھا لیکن پاکستان کا بھی آپ کو پتا ہے فائنینشیل باپ انڈاریکلی چین ہے لیکن چین لون نہیں دیتا چین پیسے نہیں دیتا چین دیتا ہے لون تو چین کا کچھ جو جی حجوری اور جس طریقے سے آنگے پیسہ آتا رہے سی پیک کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو اس چکر میں چین کو سپورٹ کیا پاکستان نے اب دیکھیں اس نیوز کو فیلائیں جتنا فیلا سکتے ہیں بھائی پاکستان کا دوگلہ پن دیکھو ویگر مسلمانوں پر جو اتیا چار ہو رہے ہیں اس پر پاکستان نے کس طریقے سے ڈبل گیم کھلا اور یہاں پر بھارت میں اور فلانی جگہ یہاں وہاں سب جگہ ان کو دیکھتا ہے لیکن ویگر مسلمانوں پر انہوں نے پٹی وان لیا تو آپ کو کیا کہنا ہے پریس چینل کو سبسکرائب کر کے کومنٹ بہت